ہائے ویورز فٹر فائبریکیٹر میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ارشد علی ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو فلانج کا ہول کو کیسے روٹیٹ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اگر کسی پائپ میں کسی بھی طرح کا رولنگ نہیں ہے تب ہم فلانج کا ہول کو کیسے فٹ اپ کریں گے اور اگر پائپ میں ہوریجنٹل رولنگ ہے تب ہم فلانج کا ہول کو کیسے فٹ اپ کریں گے اگر پائپ میں وارٹیکل رولنگ ہے تب ہم فلانج کا ہول کو کیسے فٹ اپ کریں گے اور اگر پائپ میں ڈبل رولنگ ہے تب ہم فلانج کو کیسے فٹ اپ کریں گے اوورال اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ فلانج کا ہول کو ہم کیسے روٹیٹ کرتے ہیں اور کیسے فٹ اپ کرتے ہیں تو چلیے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں دوستو فلانج کا ہول کو روٹیٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ فلانج کا ہول کو کیسے فٹ اپ کیا جاتا ہے تو چلئے ہم پہلے آپ کو یہ بتا دے کہ فلانج کا ہول کو ہم کیسے فٹ اپ کرتے ہیں تو اسے بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک آئیسومیٹرک ڈرائنگ کو اوپن کرنا ہوگا چونکہ آئیسومیٹرک ڈرائنگ کے ایک آئیونگ ہی فٹ اپ کیا جاتا ہے تو پہلے میں آئیسومیٹرک ڈرنگ کو اوپن کر لیتا ہوں پھر اس کے ایک آئیسومیٹرک ڈرنگ کو اوپن کر لیتا ہوں تو چلیے میں پہلے آئیسومیٹرک ڈرنگ اوپن کر لیتا ہوں یہاں پر دیکھئے میں ایک آئیسومیٹرک ڈرنگ اوپن کر لیا ہے یہاں پر ہلکا سا اسے جھوم کر دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہاں پر ایک فلانس دیا ہوا ہے اور تھوڑا سا آپ کو دکھنے میں پرولم ہوتی ہوگی مگر یہاں پر اگر آپ یہ کوڈ پڑھیں گے F3.1 G4 B5 تو F3.1 یعنی کہ فلانج کے بارے میں یہ انفرمیشن دیا ہوا ہے اور یہاں پر گیس کٹ کے بارے میں دیا ہوا ہے اور یہاں پر بورڈ کے بارے میں دیا ہوا ہے ویسے اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں What is the FGB Symbol in Piping Draying یہ ویڈیو کا نام ہے وہاں سے اگر آپ کو اس کے بارے میں سیکھنا ہے تو آپ وہاں سے جا کر کے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ سیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ایک ڈرائنگ ہے میرے پاس بہت ہی سیمپل ڈرائنگ ہے اور اس کا سائز ہے دو انچی کا یہاں پر ایک فلانج لگا ہوا ہے اس کے اوپر پائپ ہے پھر یہاں پر ایل بو ہے پھر یہاں پر ایک پائپ لگا ہوا ہے جو کی نورتھ ڈائریکشن میں جا رہی ہے تو اگر ہم اس سیمپل ڈرائنگ کو اگر ہم فیٹ اپ کریں گے تو ہمارے ذہن میں ایک سوال یہ اٹھے گا فلانج کا ہول کو کس ڈائریکشن میں رکھ کر کے ہم فیٹ اپ کریں تو چلیے میں پہلے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اسے کیسے ہم فیٹ اپ کریں گے تو یہاں پر دیکھئے میں ایک فلانج بنایا ہوں یہاں پر کافی خوبصورت دیکھ رہا ہے یہ فلانج اور اگر آپ ریال کیس میں دیکھیں گے تو ہلکا سا تو ہلکا سا بدصورت دیکھے گا خیر یہاں پر کسی بھی طرح کا دیکھے ہمیں تو اپنا کام نکالنا ہے ہمیں تو جانکاری اکٹھا کرنا ہے یہ فلانج کا ہول کو کیسے روٹیٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پر ایک فلانج ہے میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیتا ہوں کہ یہ فلانج 3-4 کا میں بنایا ہوں مگر میں چاہوں تو کرسر سے اسے بڑا بھی کر سکتا ہوں اور چھوٹا بھی کر سکتا ہوں مگر یہاں پر جو سائز ہے وہ 3-4 کا ہے میں جو ڈرائنگ اوپن کیا تھا وہ 2 انچی کا تھا اور یہاں پر جو میں بنایا ہوں وہ 3-4 کا ہے کھر کوئی بات نہیں ہے اس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں چاہے تو آپ اسے لکھ بھی سکتے ہیں کہ فلانج کا کسی دو ہول کو جنرلی کسی ایک ڈائریکشن میں فٹ اپ کیا جاتا ہے فلانج کا کسی دو ہول کو جنرلی آپ یاد رکھیے گا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کی جنرلی میں کیوں لگا رہا ہوں میں پھر سے پڑھتا ہوں فلانج کا کسی دو ہول کو جنرلی کسی ایک ڈائریکشن میں فٹ اپ کیا جاتا ہے اب یہاں پر میں ایکزامپل سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہوا دیکھئے دیکھئے وہ جو ڈرائنگ میں آپ کو دکھایا تھا میں یہاں پر سیم میں بنایا ہوں ایز اٹس ڈرائنگ میں جو دیا ہوا ہے ویسا ہی میں یہاں پر بھی بنایا ہوں وہاں پر جو لیندھ دیا ہوا تھا پائپ کا میں یہاں پر آپ کو اچھے سے دکھانے کے لیے میں لیندھ کو چھوٹا کر دیا ہوں تاکہ آپ اسے اچھے سے دیکھ سکیں یہاں پر یہ دیکھئے فلانج ہے اور یہاں پر پائپ ہے یہاں پر الو ہے پھر یہ پائپ ہے تو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ فلانج کا کسی دو ہول کو جنرلی کسی ایک ڈائریکشن میں فٹ اپ کیا جاتا ہے یہاں پر دیکھئے ایک ڈائریکشن کا مطبع کیا ہوا یہ دو ہول ہے اسے ہم exactly west ڈائریکشن کی اور فٹ اپ کریں گے تو west ڈائریکشن کی اور کہنے کا مطبع تو west east کی اور west east ایک ڈائریکشن ہوا اسی طرح سے north اور south ایک ڈائریکشن ہوا اس ڈائریکشن کے میں ہم فٹ اپ کریں گے میں آپ کو اور ڈیٹیل میں بتاتا ہوں دیکھئے ایک لائن میں لیا اور ایک لائن لیا اور پھر دیکھئے یہاں پر یہاں پر میں ڈرو کروں یہ لائن لیا ادھر بھی میچ کرے گا آرام سے دیکھئے ایک لائن لیا میں اور ہول کا یہ جو ہول ہے یہ ہول ہے اس کا سینٹر سے میں لیا تو اس کے ہول کا بھی سینٹر کو یہ ٹچ کیا ہے اس کے بعد لائن جو ہے وہ north کی اور گئی ہے تو اب میں نے یہ کہا تھا کہ فلانج کا کسی دو ہول کو جنرلی کسی ایک ڈائریکشن میں فٹ اپ کیا جاتا ہے تو اگر اس لائن کو آپ یہ دیکھئے یہ north ہے اس کے opposite میں south یہ west اور یہ east تو اگر اس لائن کو اگر آپ north اور south میں مان رہے ہیں اور یہ ماننا ہی ہوگا کیونکہ north south direction میں یہ لائن گئی ہے تو فلانج کا کسی دو ہول کو یہ دو ہول کو north south direction میں exactly fit up کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو فلانج کا کسی دو ہول کو کسی ایک direction میں fit up کیا جاتا ہے اب یہاں پر میں نے جو لائن ڈرو کیا ہے وہ north south میں ڈرو کیا ہے تو north south سے یہ میچ کر رہی ہے اسی طریقے سے اگر میں ایک اور لائن کو ڈرو کر دوں یہاں سے یہاں سے آگے کی اور میں نے ڈرو کر دیا تو یہ دیکھئے پھر ہم فلانج کا آپ definition لیں گے کہ فلانج کا کسی دو ہول کو یہ دو ہول کو کسی ایک direction میں تو کونسا direction ہوا west اور east west east direction میں ہم fit up کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ north south میں fit up کریں گے یا west east میں fit up کریں گے تو دونوں condition میں صحیح ہے اگر فلانج کا کسی دو ہول کو north south میں fit up کریں گے تو اگلا دو ہول exactly west اور east direction میں fit up ہو جائے گا یہاں پر already آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس دو ہول کو میں north اور south میں fit up کیا ہوں تو باقی کا یہ جو دو ہول ہے یہ west اور east direction میں fit up ہوا ہے اور یہی طریقہ ہوتا ہے fit up کرنے کا ٹھیک ہے اب دیکھئے دیکھئے یہ fit up کرنے کا اب دیکھئے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جو لوگ fitter fabricator ہوں گے یا ایوین کے کیو سی جو ہوں گے یا جو ایکسپارٹ ہوں گے اس پول کو چیک کرنے میں کیو سی لوگ زیادہ ایکسپارٹ ہوتے ہیں فلانج کا روٹیشن فلانج کا ہول کو روٹیٹ کیسے کیا جاتا ہے فلانج کا آلائیمنٹ کیسے دیکھا جاتا ہے اس پول کو کیسے چیک کیا جاتا ہے نائنٹی کیسے چیک کیا جاتا ہے یہ سب کچھ کیو سی کو پتا ہوتا ہے لیبل وغیرہ کیسے چیک کرنا ہے سب کچھ کیو سی کو پتا ہوتا ہے تو جن کو کیو سی میں بنانا ہے وہ اس ویڈیو کو اچھے سے آپ دیکھ لیجے اور جن جو فیٹر فیابریکیٹر ہے کیونکہ وہ کام کرتے ہیں وہ فیٹ اپ کرتے ہیں تو ان کو تو یہ سب آنا ہی چاہیے تو دیکھیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ پائپ ایلو فیٹ اپ کر کے اس کے بعد فلانج کو یہاں پر رائٹ اینگل کو لگا کر کے پائپ سے ہی پیرلل لے لیتے ہیں اگر پائپ سے پیرلل لیں گے تو دیکھیں یہ لائن کا سینٹر سے گیا ہے اس کا مطلب پائپ کا ہی پیرلل میں ہے یہ دیکھیں پائپ کا ہی پیرلل میں ہے یہ ایکزیکٹلی پیرلل میں ہے دیکھیں اور لیڈی پیرلل میں ہے تو یہ فیٹ اپ صحیح ہے ہنڈیڈ پرسنٹ ایسا ہی ہوگا اگر پائپ میں کسی بھی طرح کا راللنگ نہیں ہے تو ہم فلانج کا کسی دو ہول کو کسی ایک ڈائریکشن میں فٹ اپ کریں گے یہ تو ہوا ایک کنڈیشن دوسری کنڈیشن یہ ہوا کہ اگر راللنگ ہے تو راللنگ ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے میں پھر سے ڈرائنگ کو اوپن کر کر لیتا ہوں دیکھیں یہ والا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا اس میں کسی بھی طرح کا راللنگ نہیں ہے تو ہم فلانج کو فلانج کا کسی دو ہول کو فلانج کا کسی دو ہول کا مطلب کنزیکیوٹیب اس کے جسٹ باجو والا دو ہول کو کسی ایک ڈائریکشن میں ہم فٹ اپ کریں گے کسی ہولیجنٹل میں فٹ اپ کرنا ہے تو اپ اور ڈائریکشن میں ہم فٹ اپ کریں گے تو اب دیکھیں تو اب پہلے ایک اور پہلے میں رولنگ دکھا دیتا ہوں اگر پائپ کسی رولنگ میں ہے تو ہم کیسے فٹ اپ کریں گے اب یہ دیکھیں یہ بھی ایک ورٹیکل ڈائگرام ہے میرے پاس یہ لائن کو اگر میں ادھر سے سٹڈی کروں تو یہاں پر elbow لگا ہوا ہے اور یہ لائن north اور east یہ لائن ادھر سے سٹڈی کروں تو یہ north اور east میں اس کا رولنگ ہوا ہے کتنا رولنگ ہوا ہے وہ میں یہ پہ ہی بتا سکتا ہوں کیونکہ ڈیزٹ سیم ہے یہاں پر دیکھیں 600 اور اس کے بعد ڈاؤن ڈائریکشن میں گئی ہوئی ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ رولنگ ہے تو رولنگ میں ہم کچھ خیال رکھیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا کر سکتے ہیں رولنگ میں ہم کیسے فٹ اپ کریں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے ڈائنگ دیکھ لیجئے اچھے طریقے سے یہاں پر تھوڑا سا جم آٹ کر دیتا ہوں یہاں دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے یہ 45 میں رولنگ ہے یہاں پر reducer لگا ہوا ہے اور یہاں پر flange لگا ہوا ہے پھر اس کے بعد wall لگے ہوئے ہیں اس کے بعد پھر flange ہے پھر اس کے بعد pipe ہے تو یہاں پر flange ہے تو flange کا hole ہوگا flange کتنے size کا ہے 2 into 3 by 4 کا reducer ہو گیا اس کے بعد flange 7.1 تو 7.1 کا مطلب یہ ہوا item number 7 اور 1 کا مطلب piece number 1 7 مطلب 3 4 inch 40 flange ہے وہ even neck flange ہے تو 3 by 4 کا یہ flange ہے اور pipe 45 میں rolling ہوا ہے تو میں آپ کی جنکاری کیلئے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں سے یہاں تک جو vertical pipe ہے اس میں rolling نہیں ہوا ہے وہ exactly ڈاؤن ڈائریکشن میں ہے مگر elbow سے rolling ہوا ہے west اور south میں اس کا rolling ہوا ہے 45 degree کا یعنی کہ اس pipe کا rolling ہوا ہے میں اس کو auto cat پر بنایا ہوں پھر آپ اس دیکھ لیجے میں ادھر بنایا ہوں یہ دیکھیں ایسے بنایا ہوں یہاں پر اگر میں flange لگا دوں تو یہ up direction میں جا رہی ہے اس کے بعد west اور south میں اس کا rolling ہوا ہے تو یہاں پر دیکھیں north ہے یہ north ہے اور یہ west اور south تو یہ line west میں گئی اور یہ south میں اس کے بعد 45 کا rolling ہو رہی ہے وہ کیسے 45 کا تو یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں digit میں دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ 600 یہ 600 یعنی کہ same ہے digit same ہے تو 45 کا rolling ہوتا ہے اب زیادہ confusion نہ ہو اس لیے میں یہ میزرمنٹ ہٹا دیتا ہوں میں ہٹا دیا اب دیکھئے کہ پائپ ہی میں بنا لیتا ہوں یہاں پر دیکھئے میں پائپ بنایا ہوں یہاں پر دیکھئے پائپ میں بنایا ہوں اب کیا کرتا ہوں اس ہی فلانج کو میں کوپی کر لیتا ہوں اور ادھر لگا دیتا ہوں دیکھے میں لگا دیا اور اسے انٹر کر دیتا ہوں یہ میں لگا دیا اب دیکھئے یہاں پر رولنگ تو تھا رولنگ اس طرح سے تھا یہاں پر دیکھئے اور جنٹرل رولنگ تھا تو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ پائپ میں کسی بھی طرح کا رولنگ نہیں ہو رہا ہے یہ پائپ میں رولنگ نہیں ہو رہا ہے یہ اس میں رولنگ ہو رہا ہے اور جنٹرل میں تو کیا کریں گے چاہے وہ رولنگ ہو یا رولنگ ہو فلانج کا hole روٹیٹ نہیں ہوگا فلانج کا hole روٹیٹ نہیں ہوگا کچھ کنڈیشن ایسے ہیں اس کنڈیشن میں ہم فلانج کا hole کو روٹیٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیسک لیبل کا بتا رہا ہے تو یہاں پر جو ہوریجنٹل رولنگ ہو رہا ہے اس میں فلانج hole روٹیٹ نہیں ہوگا تو فلانج hole روٹیٹ نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے یا ہم فلانج کا کسی دو hole کو کسی ایک ڈائریکشن میں ہم فیٹ اپ کریں گے تو یہاں پر میں نے فیٹ اپ کیا ہے اور ایسے فیٹ اپ کیا ہے کہ exactly یہ جو دو hole ہے وہ exactly north کی اور ہے یہ دیکھئے north south کی اور ہے کیسے ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھئے exactly ادھر گیا چھیک ہے دوستو کیونکہ صرف اس پائپ میں رالنگ ہوا ہے اور یہ پائپ پہلے west میں گئی ہے اس کے بعد south میں گئی ہے یعنی کہ west اور south کا بیچ میں 45 degree میں یہ پائپ رال کر گئی ہے اسی لیے یہ ادھر جا رہی ہے مگر فلانج کا hole کو ہم نے rotate نہیں کیا ہے ہم فلانج کا hole کو exactly north south direction میں fit up کیا ہے ہم کسی دو hole کو north south direction میں fit up کریں گے تو اگلا دو hole west اور east direction میں ہو جائے گا یہ ہوا fit up کرنے کا طریقہ دوستو یہ یہاں پر ہم فلانج کا hole کو rotate نہیں کیے ہیں مگر اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو لوگ rolling والے pipe fit up کرتے ہیں وہ flange hole rotate کر دیتے ہیں یہاں پر میں روٹیٹ نہیں کیا ہے روالنگ والے pipe کو میں direct north south یا east west direction میں fit up کیا ہے دوستو میں نے جو بتایا ہے وہ طریقہ صحیح طریقہ ہے اور جو لوگ flange کو rotate کر کے fit up کرتے ہیں وہ بھی طریقہ صحیح ہے وہ rotate کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں اور ان سے کیا benefit ہوتا ہے یہ سب میں آپ کو next ویڈیو میں بتاؤں گا تھوڑا انتظار کیجئے ویڈیو کو ضرورت مندوں کے پاس ضرور شیئر کیجئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری آپ کو لگتار ملتی رہے fitter fabricator دیکھتے رہیے اور سیکھتے رہیے دھنی واد